ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے سے ہوکے اور ہم سب بھی بہت اچھے سے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بہت بڑھایا ہے کہ ریسپی شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے مٹن روگن چوش تو یہ میں بلکل نہ آپ کو آثنٹک سٹائل میں سکھا رہی ہوں جیسے کیونکہ آپ کو سب کو بتاؤگے کہ مٹن روگن چوش جیسے کی کشمیر کی ڈیش ہے یہ تو یہ بلکل میں جیسے کشمیر میں جیسے بنای جاتی ہے میں بلکل بیس بنا رہی ہو ایک دم آثنٹک سٹائل میں کچھ بھی اس میں پیاج لیسن نہیں جائے گا بلکل سیم میں وہی ریسپی آپ کو بتاؤں گی جیسے کشمیر میں بنتی ہے اور نہ اگر آپ کو یہ بینہ پیاج لیسن کا اگر آپ کو اپریس کر کے دیکھیں کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کا بھی آپ کو آگے بتاؤں گی کہ ایسے آپ اس کو پیاج لیسن کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو ریسپی کے بارے بتا دوں تو سب سے پہلے میں نے ایک یہاں پہ بڑھتے لیا ہے تو میں یہاں پہ سپریشے ککر میں بنا رہی ہوں آپ چاہو تو اس کو ہانڈی یا بھگونی میں بنا سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ مسترڈ آئیل لیا ہے مسترڈ آئیل میں میں نے تیج پتہ دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی تھوڑے سے لاؤں تھوڑی سی کھالی مرچ اور یہاں پہ ہنگ جلو ڈالیے گا اور جب بھی تیل آپ ڈالیے گا تو پہلے تیل کو اچھے سے گرم کر لیجے گا جب تک اس میں دھوہا نہیں ہے اس کے بعد تب تک اس میں بسانے مد ڈالی گا کھڑے جب آپ کے اچھے سے تیل گرم جاتے تب آپ اس کو گیز دیما کر کے تب یہ کھڑے مسالے ڈالیے گا یا تو پھر گیز بند کر دیجئے گیز بند کر کے نارمل پہ جب وہ آ جائے اس کے بعد آپ جو ہے پھر یہ مسالے آئیڈ کریے گا اور یہ آپ کو جو ہے یہ جو روگن چو چوتا ہے وہ مسترڈ آئل میں بنتا ہے یہ ریفائنڈ ڈیسی کھی میں یہ نہیں بنتا ہے ریفائنڈ آئل میں یا دیسی کھی میں نہیں بنایے گا آپ مسترڈ آئل میں بنائے گا تب ہی آپ میں جو کلر ہے جو فلیور ہے وہ آئے گا تو بس یہاں پہ میں نے مٹن لیا ہے تو یہاں پہ میرا مٹن ہے ہائی ہاف کیجئی تو یہاں پہ میں نے مٹن کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے اسی مسترڈ آئل میں جب ہمارے کھڑے مسال جو ہے جو اچھے سوس میں کریکل ہو جائیں گے خوشب� اچھی آنے لگے گے تب ہم اس میں ڈالیں گے مٹن مارے اب اس yout ، ڈال میں ڈال کے اساں بھونڈq اس کو یہ ξر셔야 بنا ہے اس کو ب Sarah یا دینا ہے مطلب جیسے ریٹ کلر یا اس کو بہت فرائی نہیں کرنا اس کو ہمیں اتنا وہ بھوننا ہے کہ جو کھڑے مسالے کا جو فلیور ہے ہمارے ان مٹن میں آ جائے اور تھوڑا سا مٹن کا جو پانی چھوڑتا ہے یا جو کلر چینجھ ہوتا ہے وہ اس سٹیج پہ ہو جائے گا تو بس ہمیں یہاں پہ مٹن ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہمیں جو ہے میڈیم فلیم پہ یا تو ہائی فلیم پہ کی بیچ میں یہ پروسیس ہوگا آپ اس کو کریے گا اچھے سے بھونتے رہیے گا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ پیاج لیسن کے بینا نہیں بنا پاتے ہیں یہ آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا جو لوگ پیاج لیسن کے بینا کبھی کھائیں نہیں تو ان کو شاید یہ اتنا سمجھ میں نہیں ہے اگر آپ نے کشمیر والا آثنٹیک سٹائل والا مٹن ڈوگن جوش کھائے تو آپ کو یہ پسند لے گا برٹ اگر آپ بینا پیاج لیسن والا نہیں کھائے تو ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہے بھر میں ایکشلی آپ کو آثنٹیک سٹائل والا سکھا رہی ہوں بتا رہی ہوں اس لئے میں وہی ریسپے آپ کے ساتھ فولو کر رہی ہوں جیسے وہ لوگ کشمیر میں بناتے ہیں تو اگر آپ کو پیاج یہاں پر ایٹ کرنا ہے تو جو بھونہ وہ پیاج ہوتا ہے جو ہم بریانی موپس ڈالتے ہیں اس پیاج کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اس کا ایک بڑی ہے دم فائن پیسٹ بنا لیجئے گا فیلال میں آگے بتاتی ہوں یہاں پہ دہی میں نے لیا ہے دہی میں میں نے ڈالا ہے دو کشمیری لال مرچی بھر بھر کے یہاں پہ اور ایک تیکھی والے لال مرچی یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے تو ٹوٹل یہاں پہ تین چمچ مرچے جائے گے جس میں دو کشمیری لال مرچی اور ایک جائے گی لال مرچی تیکھی والے یہاں پہ ایک چمچ ہم پیسہ ہوا سوف ڈالیں گے سوف کا پاوڈر اور ایک چمچ ہم یہاں پہ ڈالیں گے سوٹ پاودر سوٹ یعنی عدرق ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ ڈالیں گے اور ہم یہاں پہ ڈالیں گے آدھا چمچ جیرا کا پاودر ایک چمچ سے ڈیٹھ چمچ کے آس پاس ہم یہاں پہ اٹ کریں گے تھانیا پاودر آدھا چمچ کے آس پاس ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ ان سب چیزوں کو ڈال کے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ڈائی میں جو کی یہ سارے ہماری ڈرائی جو ہے یہ پاورڈر یہ اچھا سے مکس ہو جائے اس میں حلدی تھوڑا تھا ڈال دیجئے گا اگر آپ کو بہت سے پڑتا نہیں ہے ہلدی پرٹ میں اس میں حلدی ڈی ایڈ کر دیا ہے اور نہ جو ہے اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے اچھے سے ڈالنے ہی ہے اچھے سے مکس کرے گا اگزم بڑھیاں اگزم کی آپ کے جو ڈہی ہے وہ ان مسالوں میں اچھ سے مکس ہو جائے اور جو ہے بڑھیا مکس ہونے کے بعد ہی ہمیں جو ہمارے مٹن بھنٹر اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہے نا ہمیں وہ پیاج فرائی کر کے اس کو اچھے سے فائن جو ہے اس کا ایتم اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے تو جیسے ابھی یہ میں دہی والے مسالے جب اس میں ڈالوں گی نا اس کے پہلے ہم وہ پیسہ وہ جو اچھے بھونا وہ جو پیاج ہے وہ اس میں ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اور اسی کے ساتھ آپ چاہو تو لیسون کی آٹھ ڈس کلی یا پانچھے کلی آپ اس میں ساتھ میں کر سکتے ہو تو وہ پروسس کر کے اگر آپ فالو کریں گے نا تو آپ کو بلکل جیسے ریسٹران میں بنتا ہے نا کیونکہ ریسٹران میں آپ کو بینہ پیاج کیے تو روگن جوش میری خیال تھی یہاں تو نہیں ملے گا کشمیر میں تو مل سکتا ہے آپ کو بینہ پیاج والا پٹے ہاں تو اپنے ریسٹران میں تو وہ ایڈ کرتے ہی کرتے ہیں پیاج تو فیلہ میں آپ کو آثنٹیکل میں بتا رہی تھی اس لئے میں وہ ہی ریسپی فالو کر رہی ہوں جیسے وہ لوگ بناتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو پیاج والا بھی کھانا تو آپ بلکل ویسے ہی بنائے گا پیاج کو فرائے کر کے اس کو اچھے سے فائن ایدم گرائنڈ کر لیجے گا اس میں لیسن بھی ایڈ کر کے دیکھیں اسی پروسس پہ ہمیں جو یہ ہمارے بھون چکے ہیں نا اسی پروسس پہ ہمیں وہ بھونا ہوا پیاج اور لیسن ڈال کے اچھے سے اس کو اور بھوننا ہے پھر ہم یہ دہی ایڈ کریں گے تو ہم بھی بھینا بھیج کا بنا رہے ہیں تو اس لئے میں وہ بھیج نہیں ایڈ کر رہی ہوں میں بلکل آثنٹیکل سرائن میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ ہم دہی ایڈ کریں گے اب یہ جو پروسس یہ ایک دم ہائی فلیم پہ ہوگا تو یہاں پہ آپ فلیم ایدم ہائی رکھ دیجئے ویسے بھی موسٹی جتنی چیزیں ہیں نا یہ میڈیم سے ہائی فلیم پہ ہو رہا تو یہ ہم اس کو ہائی فلیم پہ رکھ دیں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے کہ دہی فٹے نا ویسے دہی فٹتی نہیں ہے کیونکہ اس کو اب چلاتے رہیں گے چلاتے رہ گے تو یہ ہماری دہی بلکل نہیں فٹے گے اور اب دیکھیں کیسے یہ بھونتے بھونتے اس کا کلر کیسے چینج ہوتا ہے دوسری چیز ہے کہ مرٹن ڈروکن جوش میں پڑھتا ہے کلر جیسے رتن جھوٹ آتا ہے اس کو لوگ دیسی کی میں اچھا سے ڈال کے دو تین چمز ڈال کے دیسی کی اس میں اچھا سے ڈال کے اس کو سلو فیم پہ چھوڑ دیں تو وہ کلر چھوڑ دیتا ہے اور ایک شاید کوئی فلار آتا ہے مجھے اس فلار کا نام نہیں آتا رہا وہ بھی لوگ پانی میں بوائل کر کے ڈالتے ہیں بٹ میں میرے پاس دونوں وہ چیز نہیں ہے تو میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں اگر جیسے میں اس کو بھونتے بھونتے کر رہی ہوں موڈ کلر ایٹ کر سکتے ہو یہ کیونکہ یہ ہے ضروری کیونکہ کلر ملٹن ڈروگن چوش کا ایک دم ریڈ ہی ہوتا ہے تو میں نے آپ کو تینوں اپشن بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس رتن جھوٹ ہے تو وہ بھی آپ جس طرح کے سمیں میں نے بتایا دیسی کی میں اس کو دھیمی آج پہ کرتے کرتے آپ کریں گے تو وہ بڑھیا ریڈ کلر آ جائے گا آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی فلار آتا ہے میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس کو پانی موڈ کر کے لوگ وہ بھی ایڈ کرتے ہیں نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ جوہے کرفوٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہو میں بہت لوگ سیفرون بھی ڈالتے ہیں جب میں نے دہی کا پیس میں بنا رہی تھی اسے سمیں اگر آپ چاہو تو سیفرون بھی ڈال دو تو وہ بھی اس کا بھی فلیور اچھا آتا ہے تو بس یہ دیکھیں میں ڈھک ڈھک کے اس کو بھونتے جا رہی ہوں یہاں پہ بھونتے بھونتے کلر کتنا بڑیاں آ گیا ہے اور اسے طرح سے آپ بھی اگر منائیں گے تو آپ کے بھی مٹن کا کلر ایسے ہی آئے گا بہت اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کا کلر ایسا نہیں آ رہا تو آپ تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈ والا use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جب میں بھونتے تھے تو میں نے اسے سمیں سالٹ بھی ایڈ کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تو سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اگارڈنگ دیکھ لیچے گا ڈال لیچے گا اور اسی سٹیچ میں آپ چھوٹ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہوگا اگر آپ کو مرچی ٹھوڑی کم لگ رہی ہے تو مرچی بھی ایڈ کر سکتے ہو تھوڑا نمک کم لگ رہا وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو تو اس کو ہمیں ایتھم ہائی فلیم پہ بھونتے رہنا یہ دیکھیں مسالہ کتنے اچھے سے ہو چکا ہے ایک دم نکل جا رہا ہے آرام سے تو اس کا مطلب کہ ہمارا یہ جو مسالہ ہے اچھے سے بھون چکا ہے آپ کو دیکھیں بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے اس میں جو دہی ہمارے جو تھے اس کا مطلب وہ نہیں جیسے دیکھتا ہے دہی پھٹا پھٹا تو اگر آپ مسالوں میں اچھے سے دہی کو ڈال کے بھون دوگے دہی بھی کبھی پھٹے گی نہیں اگر چڑھاؤ گے تو بھی کبھی دہی نہیں پھٹے گی تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا بڑیا کلر آیا ہے اگر دم بڑیا اگر دم شائن والا تو یہ ہے ہمارا مٹن روگن جوش جس کو آپ کو دیکھیں کہتے ہیں واو کیا کلر ازم جوش آگیا آپ کو دیکھیں کہ کیا اگر دم شائن اگر دم گلوسی کلر آر ازم گلوسی ازم نہیں لگ رہا اگر دم کہ ہاں بڑیا ہمارا تو اس اسٹینج پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا یہاں پہ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے تو بس یہاں پہ روگن بھی دیکھیں میرے خیال سے اس میں بہت اچھا آئے گا کیونکہ اتنا اچھا بھونہ ہوا ہے جو آپ پانی ڈالو گے اور اس میں بہت گریوی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ہلکا ہوتا ہے اس میں جو اس کی گریوی بہت گاڑی تو ہوتی نہیں ہے جو گریوی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے آپ اپنے حساب سے اگر آپ کو بہت زیادہ گریوی والا پیسند تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اور اگر پیاس ڈال رہے ہو تو پھر کوئی تینشن کی بات نہیں کیونکہ آپ کی گریوی بہت ہی اچھی بنے گی گاڑی گاڑی رہے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اتنا پانی میں اور ڈال کے میں چیک کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کو کم سے کم نہ جو ہے پانچ سے چھ سیٹی دلاؤں گی جس میں ہمارے مٹن اچھا سے پک جائیں گے اچھا میں اس پہ میں ایک پریشو ککرم بنا رہی ہوں تو میں کم سے کم مٹن پہ اگر آپ کا مٹن فریش ہو تو پانچ سے چھ سیٹی میں یہ بڑیاں پک جائیں گے اور اگر نہیں تو آپ کو چیک کر کے دوبارہ دو تین سیٹی اور دلانے ہوگی اگر آپ بھگانی میں بنا رہے ہو یا ہنڈی میں بنا رہے ہو تو اکتم سلو فلیم پہ اس کو ایک گھنٹے سوا گھنٹے کے لیے رکھ کے بھول جائیں اور یہ اتنا بڑیاں کلر اتنا بڑیاں بنتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو پانچ سے چھ سیٹی دلائی اور کیا کلر آیا ہے اس کا روگن دیکھئے تو لگ رہا نہیں مٹن روگن چوش تو اگر آپ اگر آپ کو لگتا ہے کشمیری سٹائل میں آپ کو بنانا ہے کشمیری سٹائل میں تو آپ یہ رسپی ضرور فالو کرئے گا اور اگر آپ کو پینا پیاج کھنی اچھا لگتا ہے تو میں نے پیاج والا بھی اپشن آپ کو دے دیا تو یہاں پہ ہمارا مٹن روگن چوش بن کے ہو گیا ہے تیار اور اگر آپ کو میری رسپی جارے سے کچھ بھی اچھا لگا میری رسپی میں یا میری رسپی کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ نے یہ رسپی بنائے سے آپ کو کیسے لگتا ہے